بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد ہے یور بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا لیکچر کیا ہے کن موضوعات پہ مشتمل ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم برین کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے برین کیا ہے کہاں پایا جاتا ہے اس کی سٹوڈنٹس کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہ تفصیل سے ڈسکس ہو چکا ہے برین کی تین میجر پارٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم فور برین کہتے ہیں میٹ برین کا نام دیتے ہیں اور ہائنڈ برین کے نام سے یاد کرتے ہیں فور برین کی بات کی جائے یہ برین کا سب سے بڑا حصہ ہے اور اس کے فردر تھری پارٹس ہیں جنہیں ہم نام دیتے ہیں ہائپو تھلمس کا اور سیریبرم کا میٹ برین چھوٹا ہوتا ہے فور برین اور ہائنڈ برین کے درمیان میں پائے جاتا ہے اگر ہم ہائنڈ برین کی بات کریں ہائنڈ برین کے بھی فردر تھری پارٹس ہیں جنہیں پونز میڈول اور سیریبرم کہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں برین کے بعد سپائنل کوٹ کو سپائنل کوٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ آمینالوجی ہے ایمپورٹنٹ فور شورٹ کوئسٹن مختصر سوالات کے حوالے سے یہ ایمپورٹنٹ سوال ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے آپ کی ٹیکس بک میں سائیڈ بوکس میں منشن ہے برین سٹرم سے کیا مراد ہے آپ کیوں لکھ سکتے ہیں کونز میڈولا 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 کہ برین کے اندر پونس میڈولا اور میڈ برین یہ تین سٹرکچر باقی برین کو سپائنل قرد کے ساتھ جھوڑتے ہیں مجموعی طور پر ان کو برین سٹم کا نام دیا جاتا ہے یہ سوڈنٹس یہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے برین سٹم سے کیا مراد ہے شورٹ کوئسٹن پوچھا جاتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے برین سٹم سے آگے سپائنل قرد شروع ہوتا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں سپائنل قرد کی بات کی جائے برین سٹم سے لے کر کے لور بیک تک پھیلا ہوتا ہے that extend from brain stem to lower back یہ سوڈنٹس امپورٹنٹ ہے شورٹ کوئسٹن اگر پوچھ لیا جائے سپائنل قرد سے کیا مراد ہے آپ لکھ سکتے ہیں it is a tubular nerve bundle that start from brain stem and extend toward lower back سائز کی بات کی جائے roughly 40 cm اس کا سائز ہوتا ہے اور آپ کے انگوٹھے جتنا wide ہوتا ہے 40 cm لمبا ہوتا ہے انگوٹھے جتنا چوڑا ہوتا ہے important information ہے objective type questions میں پوچھ ہی جا سکتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے this is important for mcqs as well as short question میں بھی پوچھا جا سکتا ہے دونوں حوالوں سے آپ نے اس کو memorize کر لینا ہے اگر location کی بات کریں brain stem کے بعد spinal cord کی location یہ brain stem سے لے کر کے lower back تک extended ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے اسی طرح اس کے it the get اس کی حفاظت کے لیے vertebral column column پایا جاتا ہے جس کو ہم read کی ہڈی کا نام دیتے ہیں dear students vertebral column یا backbone جسے ہم read کی ہڈی کہتے ہیں اس کے اندر spinal cord موجود ہوتا ہے جو کہ tubular nerve bundle ہے یہ continuation ہے brain stem کی یہ continuation ہے medulla کی dear students آئیے further details کو دیکھتے ہیں اگر ہم بات کریں structure کی یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے جس طرح ہم نے brain میں discuss کیا تھا کہ meninges کی layers پائی جاتی ہیں جو protection provide کرتی ہیں اسی طرح spinal cord میں بھی meninges کی layer پائی جاتی ہیں protection provide کرتی ہیں spinal cord کی حفاظت کرتی ہیں اگر ہم اس کی structure کو detail سے دیکھیں analyze کریں تو اس کی structure میں ہمیں مختلف parts نظر آتے ہیں مثال کے طور پر white matter ہے gray matter ہے اور spinal nerves ہیں dear students brain کے بعد brain stem کے ختم ہونے پر جب spinal cord شروع ہوتا ہے اس کی outer layer کو اس کے outer region کو ہم نام دیتے ہیں white matter کا جس کے اندر myelinated exons ہوتے ہیں اور ganglia پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں central region کی central region gray matter کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر non-myelinated exons ہوتے ہیں یہ central canal کے ساتھ continuous ہوتا ہے یہ butterfly shape کی طرح نظر آتا ہے یہ تطلی کی طرح دکھائی دیتا ہے آئیے ڈائیگرام کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اگر آپ analyze کریں اس ڈائیگرام کو تو یہ white matter ہے outer region جبکہ یہ اندر والا gray matter ہے یہ students آپ نے mix نہیں کرنا آپ نے confused نہیں ہونا brain میں for brain کے اندر cerebrum میں ہم نے discuss کیا تھا outer region جو ہے وہ gray matter کا ہوتا ہے اور inner region جو ہے white matter کا ہوتا ہے یہاں پہ ترتیب الٹ ہے کہ outer region white matter کا ہے inner region یا central region gray matter کا ہے dear students اسی طرح یہ spinal nerves ہیں ان کو sensory nerves کہتے ہیں ان کو motor nerves کہتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ dot دکھائی دے رہا ہے اگر اس dot کی بات کی جائے یہ ganglia ہے یعنی cluster of cell bodies outside the cns dear students important question ہے ganglia سے کیا مراد ہے previous lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں یہ cell bodies کے گچھے کو کہا جاتا ہے جو cns سے باہر ہوتا ہے تو یہ ganglia ہیں جو dot کی صورت میں دکھائے گئے ہیں یہاں پر یہ دو nerves کے roots ہیں جو کہ spinal nerves ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو sensory nerve کہتے ہیں ایک کو motor nerve کہتے ہیں اگر ہم بات کریں red color والی nerve کی تو یہ receptor سے آتی ہے اور اگر ہم بات کریں blue color والی nerve کی یہ effector کی طرف جاتی ہے یہ دو roots ہیں اوپر والے root کو dot cell root کہا جاتا ہے جب کہ نیچے والے root کو ventral root کہا جاتا ہے ہاں پر آپ label کر لی جیے spinal cord یہ spinal cord کی diagram ہے یہ دیکھ یہ درمیان میں central region gray matter ہے اور جو outer region ہے white matter ہے یہاں پر central region یعنی gray matter سے spinal nerves نکلتی ہیں اور spinal nerves کے 31 pairs ہوتے ہیں 31 جھوڑے ہوتے ہیں important information ہے mcq کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے spinal cord سے نکلنے والی یا اس کی طرف آنے والی جو nerves ہیں وہ spinal nerves ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے spinal nerves sensory اور motor دو طرح کی نفس ہوتی ہیں اور یہ dot cell اور ventral root کی صورت میں پائی جاتی ہیں یہ دونوں roots کی نفس یعنی sensory اور motor nerve آگے جا کر mix ہو جاتی ہیں recall your memory ہم discuss کر چکے ہیں union of axon کو nerve کہا جاتا ہے اگر ہم sensory neuron کے axon کی union کو study کریں تو یہ sensory nerve کہلاتا ہے اگر یہ axon motor neuron کے ہوں ان کی union کو motor nerve کہا جاتا ہے اور اگر axon sensory اور motor neuron دونوں کے ہو تو ان کو mixed nerve کا نام دیتے ہیں یہاں پر دیکھئیے spinal nerves میں کہ یہ sensory nerve سے جو کہ tubular nerve bundle ہے اور continuation ہے medulla oblongata کی dear students اس کے بعد further details کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں functions functions کی بات کی جائے یہ link کرتے ہیں brain کو body parts کے ساتھ اسی طرح سے یہ coordinator کا کام کرتی ہیں dear students یہ simple reflex actions کو control کرتی ہیں جو quick responses ہوتے ہیں جن میں spinal cord coordinator کا کام کرتا ہے انہیں reflex action کہتے ہیں اس کے لئے nerve impulse جو pathway follow کرتی ہے وہ دراصل reflex آرک کہلاتا ہے dear students ہم نے discuss کیا spinal cord کے وارے میں ہم نے discuss کیا spinal cord کے introduction کو ہم نے discuss کیا اس کی structure کو ہم نے discuss کیا اس کی location کو اور ہم نے discuss کیا اس کے functions کو spinal cord کی diagram بھی important ہے آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے label diagram کو تیار کرنا ہے brain stem important short question ہے اسی طرح دوٹسل اور ventral root میں فرق پوچھا جا سکتا ہے یہ spinal nerves کے دو roots ہیں جو آگے جا کر ریجن butterfly like ہوتا ہے اور یہ white matter کی بجائے grey matter پہ مشتمل ہوتا ہے اور outer region یہ white matter پہ مشتمل ہوتا ہے یہ تمام تفصیلات ہم discuss کر چکے ہیں مجھے امید ہے آپ نے تمام تفصیلات کو سمجھ لیا ہوگا لیکن سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے نو ڈاؤن بھی کرنا ہے مجھے امید ہے آپ teacher کی instructions کو follow کریں گے اور امتحانات میں کامیابی حاصل کریں گے Dear students اپنا خیال رکھئے گا اگلے lecture تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ